جہرے کی ہر لکیر پہ قرآن لکھا ہوا مکھ چند بدر شاشانی ہیں متھ چمک دی لات نورانی ہیں کالی ظلفتے آکھ مستانی ہیں مخمور کی ہنمد بھڑی ہیں وہ جمال دیا وہ خوبصورتی دی حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں فرماتے ہیں لیلہ تے ادہیان تھی چودمی رات کا چمکتا ہوا چان تھا اور حضور سرخ رنگ کا داری دار جوڑا پہنے جلوہ فراز تھے گھلہ لیے ہوئے تھے میں کبھی چاند کو دیکھوں کبھی حضور کے چہرے کو دیکھوں فائضہ ہو احسن اندی من القمر بلاخر میں نے فیصلہ کیا چاند نہیں میرے حضور ہی سونے وہ اللہ نے اپنے معبور کو حسن دیا وہ خوبصورتی دی امام زرقانی نے حضور کے جمال پر ایک خوبصورت واقعہ لکھا ہے اور میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ جب فرانس کے گماشتے پیغمبر حسن کی تنقیز کر رہے ہیں تو آج ہم میفل سجا کے حسن محمد کے قصیدے پڑھ رہے ہیں اور میں نے بارہ ربیل اول کی دوپہر کو کہا تھا کہ یہ اپنے سائٹ لائٹ کے ذریعے پوری دنیا کو ذرا دیکھیں آج پوری کائنات کا ذرہ ذرہ ذکر محمد سے چمک رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ حضور کے نام پر قربان ہمارے لب درود پڑھیں ساری زندگی ان کے نام پر درود پڑھتے رہے ہیں حقی شکر پھر بھی ادار نہیں ہو وہ مرقہ جمال کا وہ خوبصورتیوں کا مجموعہ آزم چشتی مرہوم بولے سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے سبات تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات امام زرقانی بولے کہ ایک دن حضور سیر کرتے کرتے مدینے سے باہر تشریف لے گئے وہاں کافرے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا اور ان کے اونٹ چراغہ میں چر رہے تھے اور ایک اونٹ سرخ رنگ کا حضور علیہ السلام نے دیکھا تو پسند آ گیا تو اہل کافلہ سے کہا کہ یہ اونٹ بیچتے ہو انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں حضور نے پوچھا تھا کہا جی بیچتے ہیں میں دل بیچا میں جگر بیچا جی پیارا محمد آ جاوے میں اپنا سارا گھر بیچا جی پیارا محمد آ جاوے انہوں نے کہا جی بیچتے ہیں کتنے کا اتنے کا سودت ہے ہو گیا فرمایا میں تاجرانہ غرض سے تو نہیں آیا تھا کہ قیمت ساتھ لے کے آتا میں تو سیر کے لئے نکلا اچانک تمہارا اونٹ مجھے پسند آ گیا تو اگر تم اعتبار کرو تو میں اپنے شہر جا کر کے تمہاری تمہاری اونٹ کی قیمت تمہیں بھیج دوں گا انہوں نے کہا میں منظور ہے حضور علیہ السلام نے اونٹ پکڑا اور سوئے مدینہ چل دی جب تک حضور دکھائی دیتے رہے تو وہ حضور کو دیکھتے رہے اور جب حضور نظروں سے اجل ہو گئے تو وہ دل پہ ہاتھ لگ کے کھڑے ہو گئے تھوڑی دیر سکتے سے باہر آئے اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یاد یہ شخص جو آیا اور تم سے اونٹ لے کے چلا گیا تو کیا تم اس کا پتہ پوچھا جب آپ کسی کو نکت سودا دیتے ہیں تو اس کا اتا پتہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور اگر کسی کو آپ ادھار سودا دیتے ہیں تو یا آپ اسے جانتے ہوتے ہیں یا درمیان میں کوئی زامن ہوتا ہے یا پھر کوئی چیز گھر بھی رکھ لی جاتی تو کہا کہ ایک شخص آیا اور اونٹ لے گیا تو ہم اسے جانتے نہیں تو کسی نے پتہ پوچھا ایک بولا یا جب وہ باتیں کرتا تھا وہ اسے پھول جڑتے تھے جب وہ مسکراتا تھا تو سامنے والے پہاڑوں پہ اکس پڑھتا تھا تیسرا بولا یا میں تو اس کی ذلفوں کے پیچو خم ہی دیکھتا رہا ایک نے کہا یا میں تو اس کی آنکھوں میں ڈوب گیا کیا خوب سجڑ دیا اکھیاں نے جو میں پارک سورائیاں رکھیاں نے تو مجھے میرا یار نہیں ڈٹھا جنو ویک کے چند شرماوے ادی راتی دن چڑ جاوے جیو رخ تو نکاب اٹھاوے جیو نکلے سیر کرنو سارا گلشن سیس نباوے اتے تھرتی لف لف جاوے جے ہاتھ پھلا ویچ رکھدا ہاتھ پھلا تو ود جاوے نین نشیلے مست رسیلے ویچ سونا کجل سوہاوے آنکھ اگڑے تے انج پہ جاوے جیوے میں خانہ کھل جاوے توبہ توبہ حسن سجندہ چالنا چلی جاوے وجلی ڈاندی لشک نہ مارے متاں بے عدبی ہو جاوے جیو کھولے پیج زلفتے اتے راہی راہ کھل جاوے علم خدا نے اینہ دتا اقلا وچنا آوے اقل خدا نے اینی دتی علمہ وچنا آوے کی اجاز نظر وچ او دی جو آوے وک جاوے خلق ادین مولی دنیا کوئی ورلائی جان بچاوے آزم ایڈا سونا ماہی سانو کترے نظر نہ آوے انہوں نے کہا یار ہم تو اس کا جلوہ حسن دیکھتے رہے گئے کسی کو پوچھنا یاد ہی دی رہا کہا جو بھی ہوا تم اس کے حسن میں کھو گئے اور وہ اپنا اپنے حسن کا جادو جگہ کے تم سے قیمتی اونٹھ ہتھی آ کے لے گیا جب انہوں نے کہا اونٹھ ہتھی آ کے لے گیا تو امام زرقانی لکھتے ہیں کہ اب تک خاموش بیٹھی خیمک کے پردے کو سرکا کے سردار کی بیوی بولی خبردار اس کے خلاف کوئی بات کی اگر وہ قیمت نہ دینے آیا تو میں قیمت نہ ہوں مجھ سے قیمت لے لینا انہوں نے کہا اچھا اچھا تو اسے جانتی ہے کہا واللہ میں بھی نہیں جانتی تو کہا پھر زمانت کا ہے کو دیری ہے کہا جب تم سودہ کر رہتے خیمے کی اوٹ سے میں نے اس کا چہرہ دیکھا اور جس کا چہرہ اتنا سونا ہو وہ جھوٹا ہو تھوڑی دیر گزری کہ حضور کے غلام آگئے اور انہوں نے کہا کہ اہلِ قافلہ کون ہیں جن سے ہمارے آقا نے انہوں خرید انہوں نے کہا جی ہم لوگ کہا یہ حضور نے تمہاری زیافت کے لیے خجوریں بیجی اور یہ رہی تمہاری قیمت انہوں نے کہا قیمت تو بعد میں وصول کریں گے ہم تو خود بگ گئے ہیں ہمیں بتا وہ پیارا رہتا کہاں ہے تو کہا وہ جو نخلستان خجوروں کے جھنڈ دکھائی دیتے ہیں یہی ڈیرہ ہے اس محبوب کا امام زرقانی کہتے ہیں اس وفد کے سربراہ سربراہ کا نام تارک تھا اس وجہ سے اس کو وفد تارک کہا جاتا ہے اور یہ وفد تارک سارا اٹھا اور جا کے حضور کے قدموں میں بیٹھ گیا تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گیا سارے کے سارے حضور کے ہاتھ پہ بیعت اسلام کر لیتے ہیں تو حضور کے چہرے کو اللہ نے اتنا خوبصورت بنایا تھا وہ جمال دیا تھا وہ خوبصورتی بھی تھی دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری ایسا پیکر تراشا ایسا جمال دیا ایسی خوبصورتی دی اللہ اکبر اذا صورہ استنارہ وجہوں حضور جب مسکراتے تھے حضور کے چہرے سے نور چھن چھن کے نکلتا تھا روشنیاں نکلتی تھی حضور علیہ السلام کے مبارک بدن سے حضرت حلیمہ سادیہ کے پاس باقاعدہ خواتین آئیں انہوں نے کہا حلیمہ تو اتنی امیر ہو گئی ہے کہ رات کو بھی چراغ نہیں بھجاتی بڑے بڑے امیر لوگ بھی چراغ بھجا کے سوتے ہیں تو تیرے گھر میں رات کو بھی چراغ جلتا رہتا ہے قاضی سناولہ پانی پتی نے تفسیر مذہری میں لکھا ہے حلیمہ سادیہ نے کہا آؤ میری ہمجولیو میں دکھاؤ میرے گھر میں چراغ کونسا ہے تو حضور پالنے میں پڑے تھے اور وہاں لے گئی جا کے اشارہ کر کے کہا مَا کُنَّا نَحْتَاجُ اِلْسِرَاجِ مِنْ يَوْمَنْ اَخَذْنَا ہو جب سے یہ پیارا گھر آیا ہے ہم نے سارے دیئے توڑ دیئے دیئے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت عجب روشنی تُو نے پائی حلیمہ بڑی تُو نے توقیر پائی حلیمہ بنی تُو محمد کی دائی حلیمہ وہ سارا دن تو سہراؤں میں بھوم لیتی تھی اسے جب بھوک لگتی تھی حضور کے دم سے اُجالے روشنیاں نور ہی نور پھیل گیا ہر سمت سے اندھیریں سمٹ گئے کائنات میں تھوڑا اندھیرہ تھا حصی اندھیریں مانوی اندھیریں سوبری ذلبتیں اور ہر طرح کی تاریکیاں ہی تاریکیاں چھائی تھی حضور آئے تو اُجالے ہوئے حضور آئے تو روجت نہیں ہوئے مجھے بتاؤ اس سے بڑھ کر اندھیرہ کیا ہو سکتا تھا ایک باپ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کر دیتا تھا اور وہ چیختی چلاتی ہاتھ جوڑ کے ننے معصوم ہاتھ جوڑ کر کے وہ زندگی کی بھیک اور خیرات مانتی لیکن باپ کا دل نہ پسیجتا یہ کتنی ظالمانہ رسم تھی دہیا قلبی کہتا میں اپنے قبیلے کی ستر بچیاں زندہ درگور کی جہلیت کے زمانے میں اللہ اکبر کتنے لوگوں نے اب بیٹیاں زندہ درگور کی اور اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کر کے جب بیٹیاں زندہ درگور کر کے باپ فخر کر رہا تھا ایک ہی آواز گونجتی ہے اور وہ میرے حضور کی آواز ہے اور وہ کیا آواز ہے بیٹیوں کو قتل کرنے والے سن لیں میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اس دور میں یہ جملہ حضور کی زبان سے ادا ہونا صرف کلمہ محبت ہی نہیں کلمہ جہاد بھی ہے اس ظالمانہ سماج کے اندر روشنی بن کر یہ زیاں پھوٹتی ہے میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور سیدہ جب حضور سے ملنے آتی ہیں تو آقا کریم اٹھ کے استقبال کرتے ہیں اپنی مسند پر بٹھاتے ہیں فعجلہ صحافی مجلہ سے اور حضور علیہ السلام مرحبہ کہکے اپنی بیٹی کو کوئی شامدید کہتے ہیں دنیا کو بتایا تم تو زندہ درگور کرتے ہو محمد عربی بیٹیوں کو عزت دینے آیا ہے بیٹیوں کو بقار دینے آیا ہے آج اگر بیٹی کی عزت ہے آج بڑا باپ مزدوری کر کے اس کا ہاتھ پیلا کرنے کے لئے دن رات لگا ہوا ہے تو اس کے دل میں یہ پیار ڈالا کس نے جواب آئے گا میلاد والے رسول نے آج بھائی اوور ٹائم لگا رہا ہے فیکٹری میں کہ میں نے اپنے بہن کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں اور دن رات مشکت سہر ہے آج پردیس کاٹے جا رہے ہیں کہ ہم نے اپنی بیٹیوں اور بہنوں کے ہاتھ ملے کرنے ہیں یہ تو زندہ درگور کر دیتے تھے ان کے سینوں میں یہ جوک پیار کی کس نے رکھی جواب آئے گا آمینہ کے راج دلارے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے محبت اور پیار پیدا کیا آج سجدے میں سر رکھ کے ہماری بہنیں بیٹیاں رب کا شکر ادا کرے اس نعمت پر جو حضور کی صورت میں عطا ہوئی تو وہ شکر ادا نہیں کر پاتی اور حق ادا نہیں ہو سکتا اس لئے کہ انسانیت کو یہ عزتیں اور یہ وقار عورت کے روپ کے اندر جو عورت کی تضلیل ہو رہی تھی اس کا دفاع کیا ہے تو آمینہ کے لال نے کیا ہے آج جہاں بھی خیر کی قدریں موجود ہیں چاہے وہ کسی کفر کے معاشرے میں کونہ ہو جہاں بھی خیر پائی جا رہی ہے جہاں بھی عورت کی عزت موجود ہے وہ کسی بھی معاشرت میں ہو وہ ساری کی ساری عطا میرے حضور کی ہے میں آپ کو بتاؤں کہ غلام آقا کا جھوٹا دھوپ سے اٹھا کے چھو میں رکھتا ہے اور آقا اس پر کوڑے مارتا ہے کہ تُو نے میرا جھوٹا میرے ازن کے بغیر چھوا کیوں وہ کہتا ہے جناب دھوپ میں خراب ہو رہا تھا میں نے اس لئے چھو میں رکھ دیا کہ خراب ہونے سے بچ جائے تو آقا کہتا ہے کہ اس کے لئے تُو نے مجھ سے ازن طلب کرنا چاہیے تھا تُو نے مجھ سے اجازت کیوں نہیں مانگی وہ کہنے لگا بس خراب ہو رہا تھا تو میں نے سمجھا تو کہا تیرے اندر یہ بصیرت کہاں سے آگئے تیری خوہ غلامی بدل رہی ہے تُو اپنی اوقات بھول رہے ہیں تُو اس لائق کب ہوا تھا کہ میرے جھوٹے کو میرے ازن کے بغیر چھو بھی سکتا جب غلام اتنا ظنیر تھا کہ آقا کا جھوٹا بغیر ازن کے چھو بھی نہیں سکتا کہ قبال نے کہا تنا غلامی کیا ہے ذوق حسن و زیبائی سے محرومی جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہے وہی زیبا بروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردانِ ہر کی آنکھ ہے بینیاں غلام کی کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے غلام آقا کا جوتا بھی دوب سے اٹھا کے چھو میں رکھنے کا روادار نہیں ہوتا ہے لیکن میرے حضور میراج سے واپس پلٹتے ہیں اور بلالِ حبشی کو بلا کے فرماتے ہیں تو نے کون سا نیک عمل کیا میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہد سنے گا کیا خیال ایسے ایک جملے نے دورِ غلامی کی ساری تھکن و تار نہیں دی ہوگی زمین سے اٹھ کے فرشِ زمین سے اٹھ کے اوجِ سرعیہ کی بلندیوں تک بلال میں پہنچ گیا ہوگا جو آقا کا جوتا چھونے کا روادار نہیں ہے اس کو دو جہاں کا سردار کہہ رہا ہے میں تیرے قدموں کی آہد کو جنت میں سنتا رہا ہوں آپ نے علماء سے یہ کتنی بار سنا کہ جب حضورﷺ کی ولادت ہوئی تو سبیبہ نے آگے کہا کہ تیرے ملہوم بھائی کے گھر میں بیٹا ہوا ہے ابو لاہب کو کہا تو اس نے کہا جا تو آزاد ہے پھر اس کو جو فائدہ ہوا سو ہوا لیکن میں جس نقطے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں حضورﷺ نے سہنے کائنات میں قدم رکھا غلامی کی زنجیریں ڈنٹنے کریں ابھی قدم ہی لکھا ہے غلامی کی زنجیریں پگلنے لگیں اور پھر اتنے طریقے لیے غلام کو آزاد کرنے کی قسم توڑ بیٹھو غلام آزاد کرو روزہ توڑ بیٹھو غلام آزاد کرو کفارہِ ذہار میں غلام آزاد کرو کفارہِ قتل میں غلام آزاد کرو ویسے ترغیب دی غلام کو آزاد کرنے کی حضرتِ سید عثمانِ غنی ہر جنہ کو غلام آزاد کرتے تھے اسی طرح اور صحابہ غلام آزاد کرنے میں بہت شوق رکھتے تھے حضرتِ عبدالرحمن بن عوف صحابہ میں سب سے زیادہ امیر ہیں انہوں نے زندگی میں تیس ہزار غلام آزاد کی آج غلام غلام کی وہ رنگ نہیں ہیں غلام غلامی دنیا سے ناپید ہو گئی ہے مجھے بتاؤ یہ کس نے کی ہے غلام آزاد کرنے کو ثواب کس نے بتایا ترغیب کس نے دی مسلمان غلام کو تو آزاد کرنے کی ترغیب تھی ہی تھی کافر غلام آزاد کرنے کی بھی ترغیب تھی غلام کافر ہو اس سے بھی غلامی کا بوجھ اتار ہو مقاتبت کر کے غلام کو آزاد کر لو ویسے رضا الہی کے لئے غلام کو آزاد کر لو منت مان لو اور غلام آزاد کر دو اللہ کی رضا کے لئے غلام آزاد کرنے کی ترغیب تھی اور غلام آج دنیا کے منڈیوں میں آج انسان ڈکھتے آپ کو نظر نہیں آئیں گے ورنہ دنیا کی منڈیوں میں انسان ڈکھتے تھے فروخت ہوتے تھے کبھی آپ منڈی مویشیاں میں گئے ہوں تو لوگ دانت کھول کے جانور کی عمر کا اندازہ کرنے کوشش میں لگے ہوتے ہیں کوئی اس کی کمر پر ٹول رہا ہوتا ہے یہ ہی انسانوں کے ساتھ ہوتا تھا کمر پر بوجھ رکھ کے غلام کو چلا کے دیکھا جاتا تھا کہ یہ کتنا وزن اٹھا سکتا اس کی بولی دی جائے بتائیے کیا ذلت تھی انسان تھی میں زنزی بار میں باقاعدہ سپیشل گیا ہوں اور اس جگہ کو دیکھ میں دلی ہے جہاں پورے افریقہ سے غلام جمع کر کے ایک جزیرے میں چھوٹا سا جزیرہ ہے اس میں لاکت جمع کیے جاتے اور پھر وہاں سے پوری دنیا کو سپلائی کیا جاتے ہیں آج وہاں غلام نہیں ہیں لیکن وہ نشانات موجود ہیں تو وہاں جا کر کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کیا انسانیت کے ساتھ یہ ضرور ہوتا تھا ان کو بیڑیاں ڈالی جاتی ہے اور زنجیروں میں جکڑا جاتا ہے اور وہاں بند دیا جاتا ہے پھر جہازوں کے جہاز بارکے کوئی دنیا میں سپلائی کیا جاتے ہیں پھر غلام نسلن بعد نسلن غلام ہوتے ہیں ان کی اولادیں بھی غلام ہوتی ہیں ان کے کوئی حق اور حقوق نہیں تھے غلام کو وہ ذلت عمیر زندگی گزار نہیں پڑتی کہ الامان والحفیظ لیکن میرے اور آپ کے آقا اور مولا نے غلام کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا کے دنیا کو بتایا کہ یہ بھی تمہارے بھائی ہی لگتے ہیں ان کے حقوق کا خیال لگتے ہیں مجھے بتائیے قرآن نے کہا ہے نا فضالک اللہ زیدو الیتیم یہ وہ بد نصیب شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے قرآن نے ایسی تو نہیں کہا وہ یتیم کو عملا دھکے دیا کرتے تھے اور میں اس کی خوج میں لگا کہ وہ یتیم کو دھکے کیوں دیتے تھے آخر سینے میں دل تو ان کے میں بھی تھا تو جو چیز سمجھ میں آئی وہ یہ کہ وہ یتیم کو منحوس خیال کرتے تھے اور اپنے بچوں کو یتیم کے ساتھ کم بیٹھنے دیتے کہ کہیں یتیم کی نحوست ان کے اندر نہ در آئے اور ہم نہ مر جائیں تو وہ کھانا تو دے دیتے یتیم کو لیکن یتیم کو عزت نہیں دیتے تھے اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح گھلنے ملنے نہیں دیتے تھے اور بہت سارے بدوقتوں جو ہے وہ اتنی سفتی کرتے تھے کہ اس کو دھکے دیتے تھے اور قرآن نے انہی کی حقائط بیان کی ہے فَذَالِكَ اللَّذِي يَدُعُ الْيَتِیم یہ وہ بدوقت شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے جس زمانے میں یتیم کو دھکے دیے جا رہے ہیں میرے حضور نے کیا کہا آنا وَقَافِلُ الْيَتِيم قَحَا تَيْنَ يَوْمَ الْقَيَامَةِ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن اس طرح نیڑے ہوں گے جس طرح یہ دو اگلیاں قریب ہیں اب یتیموں کو سینے لگایا جانے لگا میں آپ سے بوچھتا ہوں اس کائنات میں سب سے اچھا گھر اگر آپ خریدنا چاہے لینا چاہیں سب سے اچھا گھر کون سا ہے تو کسی نے کہا جناب جو شہر کے وسط میں ہے وہ گھر اچھا ہے زندگی کی بنیادی سہولیات قریب قریب ہوتی ہے کسی نے کہا نہیں آج دنیا بدل گئی ہے تو کسی اچھی سوسائٹی میں گھر مل جائے جہاں تمام تر بنیادی سہولتیں اور پرتائیش زندگی کا تصور ہو تو وہ گھر اچھا ہے کسی نے کہا کسی پہاڑ کے دامن میں ہو دامن کوہ کا جو گھر ہے وہ بڑا اچھا لگے گا نظارے ہو گئے اطراف میں کسی نے کہا سہلے سمندر پہ گھر ہو تو کیا خون دور تک جو ہے وہ سمندر کی لہریں دکھائی دیں گے اور طبیعت سرشاہ رہے گی کسی نے کہا جناب کسی نہر کنارے ہو اور کسی نے کہا نہیں جناب کسی دیہات میں سب کھیتوں کے بیچوں بیچ گھر ہو تو کیا اچھا ہو کسی نے کہا نہیں جو کشادہ گھر ہو وہ اچھا ہے ہر ایک کی اپنی رائے ہے لیکن میرے حضور نے کہا سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں یتیم رہتا ہو اور اس کی عزت بھی ہوتی ہے چاہے وہ دو مردے کا جھونپڑا کیوں نہ ہو ککھانی کلی کیوں نہ ہو جس میں یتیم رہتا ہو صرف رہتا ہی نہ ہو اس کی عزت بھی ہوتی ہے اپنے بیٹوں کی طرح اس کے ساتھ کوئی سلوک کرتا ہو تو وہ گھر کائنات کا سونا گھر ہے فرشتے بھی جھک جھک کے اس گھر کی زیارت کرتے ہیں کہاں یتیم کو دھکے لیے جاتے ہیں اور کہاں جہاں یتیم رہتا ہے وہ گھر عزتوں کا ذرف بن جاتا ہے میرے حضور نے یتیم کی کفالت کا درس دیا بلکہ یتیم کی نزاکت ایک قلبیہ کا لحاظ رکھنے کی تلقین کی وہ کہانی ہم نہیں بھول سکتے جس کہانی کو پڑھ کر کے ایک غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے اسے پوچھا جاتا ہے کہ کس چیز نے تجھے متاثر کی اور اسلام لے آیا کہاں صیدت کا ایک واقعہ میری ہدایت کا سبب بنا وہ کیا واقعہ تھا کہاں مجلس رسول لگی تھی حجوم عاشقان تھا ایک شخص نے کہا میرا بیٹا گم ہو گیا دعا کیجئے مل جائے قبل اس سے کہ حضور کے ہاتھ اٹھتے تو ایک شخص نے پیچھے سے کھڑے ہو کے کہا جناب میں اس کے بیٹے کو پہچانتا ہوں جانتا ہوں ابھی ابھی فلاں باغ میں بچوں کے ساتھ اسے کھیلتا ہوا دیکھ کے آیا ہوں باپ نے سنا کہ میرا بیٹا وہاں ہے تو اس نے تھوڑ لگا دی حضور نے فرما اسے بھلاو بھلایا گیا تو کہا کہ بہت جلدی ہے جی حضور آپ جانتے ہیں کئی دنوں سے بچھڑا ہوں ماں الگ تڑپ رہی ہے اس کی کئی دنوں سے کچھ کھایا نہیں کچھ پیا نہیں میں چاہتا ہوں کہ میری اپنی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں اور ممتہ کی ماری ہوئی ماں کے دل کو بھی قرار ملے فرمایا ضرور جاؤ میں تمہیں روکتا نہیں روکنے کے لئے بھلایا بھی نہیں تمہارے جذبات سے بھی آگاہ ہوں لیکن تمہیں بھلایا ہے اس کی حکمت تھی جی حضور اشارت فرمائی فرمایا جب باپ پنارے جاؤ اور بچوں کے ساتھ اپنے بیٹے کو کھیلتا ہوا واقعہ دن دیکھ لو تو اس کو بیٹا بیٹا کہہ کے آوازیں نہ دینے لگ جانا اس کے نام سے پوکارنا اور گھر لے جانا اور گھر جا کے لات پیار کرنا حرص کی حضور میرا بیٹا ہے اگر بیٹا کہہ کے پوکاروں تو حرج بھی کیا ہے فرمایا تم کئی دنوں سے بچڑے ہو تمہارے لہجے میں بلا کی شیرینی ہوگی اور تم نہیں جانتے ہو سکتا ہے کھیلنے والوں میں کوئی یتین بھی کھیل رہا ہو اور جب تم اپنے بیٹے کو تو بیٹا کہہ کے پوکارو گے تو اس کا کلیجہ جر جائے گا آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کہہ کے پوکار کہا یہ شو گھر جا کے برا کر لینا لیکن بچے باہم کھیل رہے ہوں تو اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے نہ پوکارو اس کا نام لے کے پوکارو یہ میرے حضور کا دیا ہوا دیم ہے ہے کوئی اتنا رقیق الخلب کائنات میں کوئی یوں نزاکت قلبیہ کا لحاظ رکھنے والا زمانے میں کوئی ہے تو لاؤ بدبختو اس پیغمبر پہ تدرود پڑنا چاہیے تھا تم خواہ کے تراش رہے یہ حق تھا رسول کا یہ نبی علیہ السلام کا حق تھا انسانیت کو احساس کی دولت بانٹنے والا رسول زندگی کو زندگی کا جمال دینے والا رسول بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے ملاتفت کرنے سے روک دیا کہ بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے پیار نہ کرنا غریب کے سامنے اپنے دولت کی نمائش کرنے سے منع کر دیا بلکہ فرمایا اپنے گوشت کی خوشبو سے غریب ہمسائی کو بھی تکلیف نہ دو یا تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈر لو شوربے کی پیالی ہمسائیوں کا گھر بھیج دو اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو ایسے زاویے میں کھانا پکاؤ کہ غریب بچوں تک محک نہ پہنچے بچے زد کر بیٹھے تو وہ بورا باپ کیسے زد بوری کرے گا وہ کیا کسی نے کہا تو پہر کو صلاح دیتی ہے بچوں کو وہ اس گھر سے گلی میں پھر کھلونے بیچنے والا نہ آ جائے ہمیں تو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ حاجیوں موتامرین حاج کر کے آئے ہو عمرے کر کے آئے ہو تو غریبوں میں بیٹھ کے زیادہ باتیں نہ کرو ان کا سلطر پے گا تم اپنے حاج کے واقعات اور عمرے کے واقعات بھی بیٹھ کے جو ہے وہ غریبوں میں زیادہ نہ سنایا کرو اور ہم اپنے رویے دیکھیں ہم غریبوں میں بیٹھ کے بڑی بڑی گاریوں کے قصے چھڑے دیتے ہیں تو روڑوں عربوز پے کے کہانیاں چھڑتے ہیں گریبوں کے سامنے چھڑهای ہوتا ہیں بھوکے کو کھانا نہیں دے سکتے تو اس کے سامنے کھانا کھاؤنا پیاسے کو پانی نہیں دے سکتے تو چھپ کر پانی پیو اس کے سامنے پانی نہ پیو ہمیں روزہ دار کے سامنے کھانا پینا جو ہے وہ اس سے منع کیا گیا ہے حالانکہ وہ اس نے اپنی مجھے سے روزہ رکھا ہے لیکن وہ اس کے اندر پیاس اور بھوک جاگ بڑے گی تو اپنی دولت کی نمائش سے کسی غریب کو دکھ نہ دو عذیت نہ پہنچاؤ بڑی بڑی باتیں کر کے اور بڑیاں بڑیاں شادیاں کر کے لوگوں کے لیے عذیت کا سامانہ بنو کسی مفقیق نے کہا تھا امیر آدمی بھلے آسائش نہ چھوڑے لیکن نمائش چھوڑ دیں غریبوں کی جان سوکھی ہو سکتے ہم نمائش کر کے لوگوں کے لیے عذیت بناتے ہیں تو بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے ملاتفت کا اظہار کرنا اس سے منع کیا گیا ہے تو کہا یتیم کے سامنے اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے نہ کوئی کرنا اسے زیادہ لاد نہ کرنا یتیم کو اپنا باپ یاد آ چاہے گا بتاؤ کوئی اتنا نرم دل ہو سکتا ہے کوئی اتنا پیار دینے والا ہو سکتا ہے کوئی اتنی محبت دینے والا ہو سکتا ہے تو پھر اس نبی پہ درود نہ پڑا جائے اس نبی پہ سلام نہ پڑا جائے اس نبی کو اپنا قائد و رہبر مان کر کے اپنی زندگی ساری کی ساری اس کے قدموں میں نہ گزاری جائے ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے کہ لمحہ نہ گزارا جائے تو پھر اٹھتے بیٹھتے محمد عربی پہ درود پڑھو جیو تو آقا کے لیے مرو تو آقا کے لیے زندگی کا سارا سرمایہ زندگی کا سارا جمال اور زندگی کی ساری خوبصورتی ان کے قدموں سے پھوٹتی ہے جن کے قدموں کا دوہن ہے آبِ حیات وہ ہمارے آقا و مولا ہیں جن کی زندگی کا دوہن آبِ حیات بنتا ہے سلسبیل و کونسر جن کے کرم کی دو نہرے ہیں وہ ہمارے آقا و مولا ہیں ہماری روحِ مصطفیٰ پر درود پڑھتی ہیں ہماری جانِ حضور پر درود پڑھتی ہیں ہماری زبانِ حضور پر درود پڑھتی ہیں اس لیے یہ فرانس کے گوہشتے انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ شاید اس طرح کے واقعات سے مسلمانوں کے دلوں سے حضور کی محبت پھرچ دیں گے لیکن حضور کی محبت ہماری روحوں پہ تحریر ہے ہم اپنی جانے دے سکتے ہیں لیکن حضور کی محبت ہماری روحوں سے جدا نہیں کی جا سکتی ہم تو سب کچھ قربان کرنے کے بعد بھی سمجھتے ہیں حق تو یہ ہے کہ حق عدا نہ ہوا ہماری زندگی کہے کہ گوشہ ان کے نام پہ قربان ہمارے ماں باپ حضور کے نام پہ قربان ہمارے بچے حضور کے نام پہ قربان صحابہ حلق سے اوپر اوپر نہیں بلکہ دل کی اتھا گہرانیوں سے جب بھی حضور سے مخاطبت کرتے تو یہ لفظ بولتے فِدَا قَ اُمِّ وَابِيَا رَسُولَ اللَّهِ حضور میری ماں بھی آپ کے قدموں پہ قربان میرا باپ بھی آپ کے قدموں پہ قربان ہماری زندگی کا ایک ایک گوشہ حضور کے نام پہ قربان تو آئیے میں اور آپ اہد کریں جس آقا سے محبت کا رشتہ قائم کیا ہے الفت کا رب قائم کیا ہے ساری زندگی ہم اس آقا کی محبت میں گزار کی اور محبت کا تقاضہ یہ ہے محبوب کا حکم تو بڑی بھور کی بات ہے حکم پہ تو جانے وار دیں محبوب کی منشاہ ہی عاشق کے لئے کافی ہوتی ہے اسے یہ پتہ جل جائے کہ محبوب چاہ گیا رہا ہے منشاہ ہی کافی ہوتی ہے حکم تو بہت بڑی بات ہوتی ہے مدینہ المنورہ کی گلی سے حضور گزر رہے تھے تو ایک ایسا مکان تعمیر ہو رہا تھا جس طرز تعمیر کو حضور پسند نہیں کرتے تھے تو رکھ کے کہا یہ کس کا ہے کہا فلا انساری کا حضور گزر گیا کسی نے اس انساری صحابی کو جا بتایا کہ حضور گزرے تھے چلا مکان دیکھا تھا پوچھا بھی تھا لیکن چہرے پہ آثار پسندیدگی نہیں آئے شاید پسند نہیں آیا اس نے قدال پکڑا اور اس مکان کو زمین کے برابر کرتا دو چار دن کے بعد حضور کا دوبارہ گزر ہوا دیکھا ملوے کا ڈھیر پڑا ہوا فرمایا اسے بلائے گیا میں گزرا تھا تیرا مکان دیکھا تھا آج ملوے کا ڈھیر دیکھ رہا ہوں کیا ہوا حضور میں نے گرا دیا فرمایا کیوں عرص کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں سنا تھا آپ کو پسند نہیں میں اور آپ سر سے لے کر پاؤں تک دیکھوں میرا کیا کیا حضور کو پسند نہیں اپنے حقیقے سے لے کر ولی میں تک دیکھوں میرا کیا کیا حضور کو پسند نہیں نجی زندگی سے لے کر کے امور سیاست تک دیکھوں میرا کیا کیا حضور کو پسند نہیں اور ہمیں پتا ہے کہ ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں ہمیں تجاہلِ آرفانہ کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کسی سے پوچھتے پھریں کہ ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں ہمیں اچھت اچھی طرح پتا ہے ہم تولنے بیٹھتے ہیں تو ہمیں پتا ہے کہ کون سا تولنا حضور کو پسند ہے ہم بولنے لگتے ہیں تو ہمیں پتا ہے کون سا بولنا حضور کو پسند ہے ہم کھانے لگتے ہیں کمانے لگتے ہیں کاروبار کرتے ہیں ہمیں پتا ہے کون سا کمانا کون سا کھانا کون سا کاروبار حضور کو پسند ہے ہمیں اچھی طرح پتا ہے اس لیے تجاہلے عرفانہ سے نہیں اپنے اندر اتر کر کے اپنے آپ سے سوال کریں ضمیر کی عدالت میں اپنے آپ کو خود کھڑا کریں اور پھر دیکھیں کہ ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں اور اپنی زندگی ان کی پسند کے سانچے میں ڈھال دیں اور جس چیز کو میری حضور نے پسند نہیں کیا اس کو پھینک دیں جس کو حضور نے پھینک دیا ہے اس کو ہم سینے سے کیسے لگا سکتے ہیں ایک شخص آئے حضور کی خدمت میں صحابی تھے تو انہوں نے شاید بہرین سے آئے اور انہوں نے آگے حضور کو سلام کیا تو آقا نے رخ پھیم لیا وہ سمجھے شاید اتفاقاً ایسا ہو گیا تو جدہ حضور نے رخ کیا تو ادھر سے جا کے سلام کیا تو آقا نے دوسری جنب رخ پھیم لیا سمجھ گئے کہ حضور واقعاً ناراض ہے لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ناراضگی کی وجہ گیا انہوں نے حضور کے قریبی سے آباز پوچھا کہ حضور ناراض لگتے ہیں مجھ سے لیکن یہ میری سمجھ میں نہیں ہے ایک مدت کے بعد آیا مجھ تم بتا سکتے ہو کہ حضور کی ناراضگی کی وجہ کیا اور سکتی ہے انہوں نے غور کیا تو کہا ہاں یہ تمہیں سونے کی جو اگوٹھی پہن رکھی ہے یہ حضور کی ناراضگی کا سبب ہے مردوں کے لئے سونا حرام قرار لیا جا چکا ہے اِنَّ الزَّحَوَ وَالْفِدَّةَ حَرَامُ اللَّ زَفُورِ اُمَّتِ سونا چاندی میرے ایک امت کے مردوں کے لئے حرام ہے قرار لیا دیا ایک اگوٹھی چاندی کی اور وہ بھی ساڑھے چار معاشر سے کم ہو وہ جائز رکھی رہی ہے باقی عورتوں کا زیور ہے مردوں کے لئے حرام ہے حضور نے اس کو جہنم کی آگ کا انگارہ کرار دیا گناہ بے لذت ہے تو بے لذت گناہ تم کر رہے ہو تو شاید حضور کی ناراضگی کا سببہ یہ ہو تم نے سونے کے اگوٹھی جو پہن رکھی ہے سمجھ گئے آگے بڑا اگوٹھی اتار کے حضور کو پیش کرتے ہو گا حضور کیا آپ اس وجہ سے ناراض ہیں آگے بھی انہیں پکڑی یوں پھینک دی ناراضگی کی وجہ ختم ہو گئی بیٹھے گفتگو چلتی رہی جب مجلس ایک قتام کو پہنچی لوگ بڑھوں کو پلٹنے لگے تو یہ بھی واپس ہوا تو کسی نے اشارہ دیا وہ انگوٹھی تو اٹھا لو تم تو نہیں پہن سکتے تمہاری بیوی تو پہن سکتی شغل اس کے لئے تو جائز ہے قیمتی دھا تو اٹھا رہا تو اس نے جو جواب دیر رسولی ہے اس نے کہا اللہ کی قسم میں اسے کبھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے حضور نے پھینک دیا ہے سونا ہے چاندی ہے ہیرہ ہے بوتی ہے لال ہے پکرار ہے کچھ بھی میں نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے حضور نے پھینک دیا ہے میں اس کو نہیں نہیں اس کو اٹھاؤں گا میں اور آپ ذرا دیکھیں ہم نے کوئی ایسی چیز تو نہیں اٹھا رکھی جو حضور نے پھینک دیا ہے اپنے آپ سے سوال کریں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہم نے اٹھا رکھی جو میری حضور نے پھینک دی اگر ایسا ہے تو ابھی پھینک دی میری حضور سے پوچھا گیا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے وہ معنی بادر ہوتا ہے لیکن بشر ہی تو ہے ہو سکتا کبھی بزدلی بھی کر جائے پھر پوچھا کہ اچھا مومن بخیل ہو سکتا ہے کہ آنی سخت ہی ہوتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کبھی بخل بھی کر جائے آخر بشر ہی تو ہے تیسری بات حضور سے پوچھیں گے مومن جھوٹا ہو سکتا ہے فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا یہ تیشدہ بات ہے مومن اور جھوٹا ہو یہ نہیں ہو سکتا میں اور آپ دیکھیں کہیں ہماری زندگی میں کسی نہ کسی گوشے میں جھوٹ تو نہیں پایا جاتا جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے حدیث بات میں آتا ہے اس کے مو سے بدبو نکلتے ہیں اللہ کی رحمت کے فرشتے دور ہٹ جاتے ہیں جس کے آس پاس رحمت کے فرشتے ہی نہ ہو جس گھر میں جھوٹ بولا جائے وہاں فرشتے ہی نہ ہو جس دکان پہ جھوٹ بولا جائے وہاں فرشتے ہی نہ ہو جس فیٹری میں جھوٹ بولا جائے وہاں رحمت کے فرشتے ہی نہ ہو پھر ہم کہتے ہیں کسی نے تعویز ڈال دیئے کسی نے جادو کر دیا کسی نے ٹونہ کر دیا پھر دھوڑتے ہیں بابوں کے پاس پھر وہ کہتے ہیں وہ بیٹھی اسی کام کے لیے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں تو آگیا ہے تو بچ گیا اور اپنا تعویز چاہ جانے پر پھر ہر اتوار کو بابے کی چوکی بھڑنی پڑتی اور میاں تعویز تو بے برکتی کے ہیں تعویز تو جھوک کے ہیں مکر کے ہیں دین کی دوری سے ہیں نحوس سے چاہوں طرف ہیں اپنی زندگی کو سچائی کا خوگر بناو زندگی نور میں لا نور ہو جائے جو چیز میرے حضور میں پھینک دیا ہے کہیں وہ ہماری زندگی میں کہیں کسی گوشے میں موجود تو نہیں محمد دی زیارت محمد رنگ بچ اگر ہم ان سے محبت کرتے ہیں میرے افتاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھے تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں یہ دیکھو مذہب کے غانے میں اسلام لکھا ہے فرمایا کرتے تھے صاحب کسی کو پوچھنا نہ پڑے تجھے بتانا نہ پڑے تیری وضاقتہ طرز زندگی انداز معاشرت تیرا طریقہ حیات ایسا ہونا چاہیے تو دور سے آ رہا ہو لوگ کہیں وہ دیکھو آقا کا غلام آ رہا ہے نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے آئیے ہم اہد کرتے ہیں کہ اپنی ساری زندگی حضور کے نام لگائیں گے جییں گے تو حضور کے لیے مریں گے تو حضور کے لیے آخری ہچتی تک حضور کے وفادار آئیں گے اور اقبال کے شیر پہ اپنی مفتگو کو اختتام کی طرف لے جاؤں گا کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ کھلم تیرے ہیں وآکنو دعوانا الحمدلی حمد ساری زندگی